بسم اللہ الرحمن الرحیم اس غلطی کو صدارہ جائے اس غلطی کو صدارہ نہیں جا رہا بلکہ غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہیں اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا جاتا ایک غلطی کو چھپانے کے لیے دس اور غلطیاں کی گئیں اور یہ غلطیوں کا پلندہ بنا ہوا ہے جس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے پاکستان کے اداروں کو ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست کو صحافت کو معیشت کو معاشرت کو مکمل طور پر ہماری جڑیں جو ہیں وہ کھوکلی ہو رہی ہیں پاکستان کی جڑیں کھوکلی ہو رہی ہیں پچھلے سولہ مہینوں میں جتنی جڑیں پاکستان کی اندرونی طور پر کھوکلی ہوئی ہیں اس سے زیادہ پچھلے پچھتر سالوں میں کبھی نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے جو ادارے ہیں اور پاکستان کے عوام کا اعتماد جو ہے وہ متزلزل ہوا ہے اور تعلقات تو خراب ہوئے ہیں فاصلے بڑھ گئے ہیں اور دوسرا سب سے بڑی یہ ہے غیر یقینی کی صورتحال ہے اس غیر یقینی کی صورتحال کو اگر قابو نہ پایا گیا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے اور اگر لوگوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں میں ایک سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہے پرائم منسٹر انوار کاکر صاحب کا ایک چور کہ جی مجھ سے کوئی پوچھا مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جناب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کیا ہوا تو میں ذرا بتاتا ہوں کہ جناب وزیراعظم کہ کون سے لوگ جا رہے ہیں یہ لیبر کلاس نہیں جا رہی کہ جو جا کے محنت مزدوری کرے گی اور وہ واپس ریمٹنس بھیجے گی اور آپ کی بیروزگاری ختم کرے گی یا ختم ہوگی یہ جا رہے ہیں پرفیشنلز پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں اور یہ کوئی محنت مزدوری روٹین میں کرنے نہیں جا رہے یہ جاب ان کو آفر نہیں ہوئی بلکہ سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ ہے غیر یقینی اور محنومی اور خوف انسیکوریٹی ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنی جان مال آبرو کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں اور اس لیے فیملیز جو ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں پاکستان سے اور یہ پرفیشنلز پڑھے لکھے لوگ پڑھ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جب آپ کے پڑھے لکھے لوگ آپ کے ملک سے چھوڑ کے جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ جاب کے لیے نہیں جا رہے ہیں یہ مستقل شفٹ ہو رہے ہیں کہ ہم باز آئے ایسی محفوظ سے تو اس لیے یہ کہنا آسان ہے کہ جی اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہوا ایسی بات نہیں ہے تقریبا چودان لاکھ اس وقت پاکستانی پچھلے ایک سال کے اندر اندر جا چکے ہیں چودان لاکھ اور اس میں پی ایسی ڈی اور آئی ٹی کے ایکسپورٹ اور دیگر جو پرفیشنلز ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں یہ سب کے ساتھ گئے ہیں تو اس لیے اپنی سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے تو بہرحال صورتحال یہی ہے کہ اصل جو ہے وہ ہے محرومی ہے فرسٹیشن ہے غیر یقینی کی صورتحال کہ کل کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور جب یہ غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے یہ قوموں کے لیے قوموں کو اندر سے کھوکرا کر دیتی ہے بہرحال صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جانا ہے لیکن الیکشن نہیں کروائے جا رہے یہ دنیا کا اچھوتا ملک بنا دیا گیا ہے پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ اچھوتی جمہوریت بن گئی ہے کہ جس میں الیکشن نہیں ہے ووٹ نہیں ہے لیکن جمہوریت ہے آئین نہیں ہے لیکن ملک ہے تو یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے بہرحال کل جمعہ ہے اور جمہوریت ایک بات پھر اچھا ثابت ہوگا پاکستان دہری کے انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے اور اس میں سلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ موجود ہے آج ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج نہیں ہو سکا کیونکہ امدر پروے صاحب نے کہا کہ مجھے دو تین گھنٹے چاہیے مزید دلائل کے لیے اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈلینگ ٹیکٹس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کا کیس ہے وہ غبارے سے ہوا نکل چکی ہے وہ پھٹ چکا ہے اور توشہ خانہ کا کیس کسی بھی لمحے ختم ہو جائے گا اور جو ان کا پورے کا پورا پروجیکٹ تھا کرش عمران خان کرش پی ٹی آئی پروجیکٹ جو ہے وہ فلاپ ہو گیا تھا کل جب چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب نے جب ہیرنگ کی تو فوری طور پر جناب چارٹ ریس کانفرنسی ہوئی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو سزاد دلوائی وہ کس طریقے سے دلوائی گئی معاملہ ہے اس وقت عمران خان صاحب کا اور عدلیہ کے اندر اور عمران خان کا اور سپریم کورٹ کا عمران خان کا اور ٹرائل کورٹ کا عمران خان کا اور اسلام آمبرہائی کورٹ کا اب مسلمی نواز حکومت میں بھی نہیں ہے وہ جا چکی ہے اپنی انکس کھیل کے ملک کو برباد کر کے جا چکی ہے اور جو معیشت کا ستیان آس ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اور وہ سب کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں مزے لوٹ رہے ہیں کوئی لندن میں سائر کر رہا ہے تو کوئی یورپ میں سائر کر رہا ہے تو کوئی کہیں سائر کر رہا ہے لیکن ان کو سب سے زیادہ خوف کس بات کہا ہے کہ عمران خان کسی بھی طریقے سے باہر نہ آ جائے کل جب یہ معاملہ ہوا تو کل اور کوئی نہیں آیا پاکستان پیپس پارٹی بھی نہیں آئی مولانا صاحب بھی نہیں آئے کوئی اور جماعت بھی نہیں آئی اینکیوم نہیں آئی پندرہ جماعتیں بھی صرف مسلمی نواز میدان میں اتری اور انہوں نے یقے بعد دے گئے کوئی پانچ سات پریس کانفرسیں جو ہمیں کھڑکا دی اور چیف جسٹس صاحب پہ زہر اگلنا شروع کر دیا ادھر جاتی عمرہ سے اور ادھر لندن سے اور اسلام آباد سے جہاں جہاں موجود تھے ماؤس پیس انہوں نے زہر اگلا اور اس کے بعد آج کیا ہوا اور اس ساری کے ساری مغلضات ہیں آج کیا ہوا آج ہیرنگ ہوئی ہے اور ہیرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ نے بھی کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کی اور دونوں وقلہ موجود ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل بھی موجود ہیں اور سردار لطیب کوزر پی ٹی آئی کے وکیل بھی موجود ہیں صحافی اوپن کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی ہے صحافی سن رہے ہیں لیکن آج جب پیس ڈلے ہوا اور کل تک گیا تو فوری بعد ایک ہی گفتو آئی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایرو مسلم نواز مریم اورنگزیب صاحبہ کی تھی اور زہر مریم اورنگزیب صاحبہ ماؤس پیس ہیں مریم صاحبہ کی اور پی ایم ایل این کی ان کی طرف سے آیا جناب کہ عمران خان صاحب کو دہشتگرد آ جا رہا ہے کہ ان کو عدالتیں پناہ دے رہی ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں نو مئی کے حوالے سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا کرش عمران خان اور کرش پی ٹی آئی وہ فلاپ ہو رہا ہے اور باقی تو عمران خان صاحب کے مخالفین تھے ہی تھے لیکن مسلم نواز جو ہے وہ ڈرائنگ سیٹ پہ بیٹھی تھی اس سارے پروجیکٹ کے لیے اب وہ چیزیں ختم ہونا اب نظر آ رہا ہے کہ توشہ خانہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور آج جس طریقے سے آج پاکستان بار کونسل کے احتداران عالی احتداران آئے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور عمران خان کو باہر آنا چاہیے ان کی جیل ختم ہونی چاہیے ان کی اسلام مطل ہونی چاہیے یہ غلط ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے یہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے حالانکہ آج تک انہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں کوئی بات نہیں کی وہ شہباز شیف صاحب سے ملاقاتیں کرتے تھے اور شہباز شیف صاحب کے ساتھ ملاقات تک کر کے تارہ صاحب سے ملاقاتیں کر کے پی ایم ایل این لائک مینڈڈ ان کے کام کیا کرتے تھے یہ پہلا موقع ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے حق میں انہوں نے آواز بلند کی ہے اور وہ اس لیے بلند کی ہے کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے کیونکہ توشہ خانہ کیس ہے ہی ایسا جس میں جتنی بھی کہا جائے کہ زیادتی ہوئی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے دنیا کو نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے ٹرائل کورٹ کے جائے جنے ویسے تو میں تو کہہ تو ہماری بلاور صاحب بھی بہت بڑی نیکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور اس سسٹم کے ساتھ کیونکہ انہوں نے بلکل بڑے واشغاف انداز میں یہ سارا کچھ کر کے بتا دیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا مجھ سے کروایا گیا ہے اور مجھ سے اس بھونے طریقے سے کروایا گیا ہے کہ میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے یہ سسٹم بے نقاب ہوتا ہے تو ہو جائے تو میرے ذمہ نہ آئے بلکہ جو کروا رہے ہیں ان کے ذمہ آئے لہذا انہوں نے بھی جس طریقے سے جتنا پریشر تھا انہوں نے ہماریوں دلاور نے بھی اس سے بھی ورسٹ کلاس میں وہ تاسک پورا کیا عمران خان کو جیل بھیجنا ہے تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو ہماریوں دلاور کو بات دینی چاہیے اور ان کے لیے بجرہ ان کی ٹرولنگ کرنے کے لیے ان کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں مجبور تھا بہرحال ہو جو رہا ہے کہ آج ہیرنگ مکمل ہو گئی کل دو خنٹے کا ہوگا وقت سارے گیارہ بجے اور اس میں امجد پرویس صاحب ہیں اور امجد پرویس صاحب الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویس صاحب نواز شیف صاحب کے بھی وکیل تھے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشنر کون ہیں وہ ہیں سعید مہدی صاحب کے داماد اور سعید مہدی صاحب کون ہیں سعید مہدی صاحب تھے نواز شیف صاحب کے پرنسپل سیکٹی جب اکتوبر نائنٹی نائن کا کو ہوا تو سعید مہدی صاحب نواز شیف صاحب کے پرنسی پر سیٹی تھے اس کے بعد جب نواز شیف صاحب دوبارہ اقتدار میں آئے تو سعید مہدی صاحب کو ایک آثارٹی کا ان کو سربرہ بنایا گیا تو یہ ہے پوری کی پوری چین ٹریل جو ہے وہ اس طریقے سے ملتی ہے سارے کے سارے وہی لوگ بیٹھے ہیں اور وہی چیف الیکشن پیمیشنر ہیں جنہوں نے یہ تشخانہ کا جو کمپلینٹ ہے یہ ایک فائداری کاروائی کے لیے عدالت کو بھیجی انہی کے حکم پہ بھیجی گئی وہ خود ہی آئے سامنے سیکٹریل ایکشن کمیشنر کو کہا انہوں نے یہ سارا کام کیا اور وہی چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ پارسنل تحریک انصاف کو فورن فنڈنگ کیس میں پارٹی کو اڑھانا چاہتے تھے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہی چیف الیکشن کمیشنر ہیں جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی خط کا جواب دینا گوارا نہیں کرتے ان سے ملاقات کرنا گوارا نہیں کرتے کیونکہ یہ سارے کسار ہے جو ابھی بھی جو بیروکریسی اور اس جس سسٹم پر کنٹرول ہے وہ ابھی بھی پچھڑی حکومت کا ہے اور یہ انگران حکومت ہے انہوں نے تو خیر اپنی پہلے آتے ساری یعنی کہ پہلے دو دنوں میں انہوں نے اپنی ساری کے ساری ساخت کا برباد کر لیا اور انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ہم تو انہی کا تسلسل ہیں اور یعنی عورتزا سلنگی صاحب کو میں سنوا چکا ہوں کہ ہم تو انہی کا تسلسل ہیں اور جو وہ کر کے گئے ہیں ہم ان کو آگے بڑھائیں گے تو وہی کچھ ہو رہا ہے بہرہ اچھی خبریں یہ ہیں جی کہ جمعہ کو یعنی کہ جمعہ المبارک عمران خان صاحب کے لیے ایک بار پھر جمعہ مبارک ثابت ہوگا اور ان کی سزائیں ختم ہوگی تو اس لیے عمران خان صاحب نے جو کہ ہونا رہا اس لیے مطبط البندوبست کیے جا رہے ہیں اور جو الیکشن کمیشن کے وقیل نے انہوں نے بھی اس لیے کہا کہ مجھے دو تین گھنٹے اور چاہیے تاکہ معاملہ اگلے دن تک چلا جائے لیکن اس دوران چیف جسٹس و پاکستان سپریم کورٹ انہوں نے بھی ایک حکم جاری کیا ہے آج کی ہیرنگ تھی اور اس میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جیل میں حالت زار ہے اس کے بارے میں اٹھائیس اگست تک ریپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کی جائے جہیں اٹھائیس اگست تک ریپورٹ سبمٹ کی جائے عمران خان صاحب کی جیل میں حالت زار اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو انتہائی بترین حالات میں رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی سپریم کورٹ کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی کہ ان کے ٹوائلٹس میں جو ہے وہ کیمرے تک نصب کیے گئے ہیں ٹوائلٹس میں واش روم میں بھی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور وہاں پہ بھی کسی قسم کی کوئی شرم و حیاء نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ سیچوشن اس وقت چل رہی ہے ایک اور جو مریم اورنگلیف صاحب کا سٹیٹ میں بڑا مزہ کہتا ہے آج کی ہیرنگ پہ اور وہ کہتنے کے لئے عدالتیں ریاستی دہشت گرد اور چودوں کی پناہ گاہیں نہیں ہوتیں یعنی عمران خان صاحب کے بارے میں عمران خان نے پاکستان پر حملہ کیا اور ریاستی مفادات کو نقصان پہنچایا اسے تحفظ دینے سے ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچے گا جب جو ریاست کے مجرموں کو سزا دیتے ہیں سہولتکاری نہیں کرتے تو سہولتکاری تو جناب جو نواز شیف صاحب کو ملی ہے وہ ایکسٹیم لیول کی ہے اور جو سہولتکاری شریف فیملی کو ملی ہے وہ ایکسٹیم ہے یعنی کہ جس دن فرد جرم آئید ہونی تھی شہباز شیف صاحب پہ اور جس دن فرد جرم آئید ہونی تھی حمدہ شہباز پہ اور اس دن ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو ڈی جی ایف آئی اے کی طرف سے یہ کہلوایا گیا کہ آج آپ نے عدالت نہیں جانا کیونکہ ان میں سے ایک صاحب وزیراعظم بن رہے ہیں اور ایک صاحب وزیراعظم بن رہے ہیں اس لیے سہولتکاری اسے کہتے ہیں سہولتکاری اسے نہیں کہتے کہ دس ہزار سیاسی قیدی جو ہیں وہ جیل میں ہو اور عمران خان اور ان کی پوری کابینہ جیلوں میں ہو اور کئی کئی دن تک ہو بلکہ چار چار مہینے ہو گئے ہیں عمران ریاض خان جو ہیں وہ چار مہینے سے اندر ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے اتا پتہ کوئی نہیں ہے کوئی اونی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو معاملات اسے کہتے ہیں سہولتکاری تو یہ ہے جناب سہولتکاری اور سہولتکاری وہ ہے جو پچاس روپے کے عفض اڑان بھر لی تھی اور پچاس روپے کا ایک بین حلفی ایک سٹام پیپر پر پر زمانت ہو گئی تھی سہولتکاری یہ تھی کہ جب کوٹ لکپت میں کالے شیشے والی گاڑیاں جو ہیں وہ میاں ساب سے ملاقاتیں کر رہی تھی اور ملاقاتیں کر کے معاملات تہہ کیا جا رہے تھے تو اس کو سہولتکاری کہتے ہیں یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ ظلم ہے ظلم عظیم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں اور اسی لیے اس کا جو حساب ہے وہ بہرحال دینا پڑے گا تو مریم اورنگ رہیو یہ سٹیٹمنٹ ہے بڑا ہی قومی گاروں پر حملہ کرنے شہدہ اور قومی یادگاروں کی بہرمتی کرنے والے ریاستی مجرم کی سہولتکاری پاکستان کے دشمنوں اور مجرموں کی سہولتکاری اور حوصل افضائی کے مترادف ہے اس سارے معاملے میں صرف ایک ہی جواب دوں گا کہ نواز شیف صاحب نے جو آرمی چیف کے بارے میں کہا وہ اور جو بی جی آئی ایس ایس کے بارے میں کہا وہ مریم صاحبہ نے جو کچھ کہا وہ اور خاج آسے صاحب کی جو تقریریں ہیں اور ساری تقریریں سن لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بڑا قومی مجرم کون ہے اور حقیقی مجرم کون ہے اور حقیقی طور پر افضائی پاکستان کا اداروں کا دشمن کون ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اجازت دیگی اللہ حافظ